دنیا کے سب سے سچے انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے سچی بات کسی اور کی ہو نہیں سکتی وہ اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا جو ہے جس کے بیچے ہم بھاگتے ہیں یہ دنیا اللہ تعالیٰ ہر شخص کو دیتا ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس کو بھی دیتا ہے تھوڑی دیتا ہے زیادہ دیتا ہے یہ تفریق ہے لیکن اللہ تعالیٰ دنیا سب کو دیتا ہے لیکن ایمان ایمان اللہ تعالیٰ صرف اس شخص کو دیتا ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند کرتا ہوں اللہ حکم کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی ذات ہے اللہ سبحانہ وتعالی کتنا انچا مقام ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم انسانوں کو نہ بھی پوچھے تو ہم حکیر انسان ہم محتاج انسان ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ہمارے لئے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو پسند کرتا ہے جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے محبت کرتا ہے اسے کیا دیتا ہے دنیا دے دیتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ پہلی چیز جس سے اسے نوازتا ہے وہ دین کی سمجھ ہے تو اگر کوئی شخص آپ میں سے ایسا محسوس کرتا ہے کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی قریب ہونے کا اسے جی چاہتا ہے اور دین کی باتیں سننے کا سمجھنے کا اسے مزہ آتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے اس کے لئے کہ وہ اس کا دل کھول دیں اس کا سینہ کھول دیں تو ورڈز انڈرسٹیننگ اسلام تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام تو ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہئے اور ہمیں اس چیز کی قدر کرنی چاہئے کیونکہ اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم اس چیز کی قدر نہیں کر پاتے تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائی